دیکھیں جب ان کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں پہلے گورنر نے پہلے کونسی کمالات کی ہیں جو اس کو مشیر لیں گے اور گورنر صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گورنر کے بعد آپ مشیر بن رہے ہیں تو آپ پروموٹ ہو رہے ہیں یا ڈیموٹ ہو رہے ہیں یہ بھی اس کو اس سے پوچھنے کیا یہ کیا ہو رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بھی تک تو میرے پاس ان کی سمری نہیں آئی ہے اگر آئی ہے تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی ڈیموشن پہ ان کے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مشیر بن گئے ہیں اور پتہ نہیں کس افیر کی مشیر ہوں گے یہ تو پتہ نہیں ہے لہٰذا جو ہے وہ ان کا ایک جمہوری آگئے جتنے مشیر رکھیں لیکن وہ شاید گورنر صاحب خوش ہو رہے ہوں گے لیکن میں ان کو بولوں گا کہ یا گورنر کی عوضے کے ساتھ یہ دی گورنر سیاست بھی کرتے ہیں یہ تو مجھے پیش دھو پتہ جلے لہذا جو ہے اچھی بات ہے کچھ سکھا دیں لیکن ان کو ساری لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کورس رہنا پڑے گا جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پی ڈی اے میں جو افسران کے ساتھ بتعمیزی ہوئی باقی جگہ پہ آپ دیکھیں بتعمیزی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت ہے بتاتی ان کی گھر میں کیا تربیت ہوئی ہے ان کی سیاسی تربیت کیسے یہ آپ کے گھر کی تربیت آپ کو بتاتی ہے کہ کیا ہوئی ہے سر یہ بتائے کہ صبح میں جو کلائمنٹس چیز کے صورتحال ہے گھر میں کی جو صورتحال گئی صبحی حکومت کا ارضام ہے کہ وفاقی حکومت جان بوچ کے بجلی نہیں دے رہی ہے اور آپ کی وزن مداری ہے کیونکہ وہاں وفاق میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے صبح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صبح میں سارے پی ٹی آئی والے نہیں ہیں سر دیکھیں توتھ اور مجورٹی پی ٹی آئی کی ہے اگر زیادتی ہو رہے بجلی کے حوالے سے تو وزیراللہ صاحب کو رستہ نہیں پتا تربیلہ ڈیم تو اس کو بتا دے تربیلہ ڈیم کی طرح سویچ آف کر دے جب کہتے تھے کہ میں سویچ آف کر دوں گا اور سارے پاکستان کی بجلی کار دوں گا ہم ان کے ساتھ ہیں گاڑی میں تیل نہیں تو ڈلوا دیتے ہیں رستہ معلوم نہیں ہے تو ساتھ گائیڈ بٹھا دیتے ہیں اور ذرا جورت کا مظاہر کر دے تربیلہ ڈیم کو سویچ آف کر لیں تاکہ ہماری بجلی مجھے میرے خیال میں تھوڑی سی آپ کی انفرمیشن غلط ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک چشمہ لفٹ کنال کامی ستا کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور آپ بھی ہوں کے ساتھ اور ساری ویڈیو ہوگی اور کوئی پیسے نہیں روکے جائیں گے چاہے وہ چشمہ لفٹ کنال کے ہوں ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چکدرہ تیمرگرہ لوور دیر اپردیر اور چترال کے روڈ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلدی فتاح ہوگا اس کے ساتھ ساتھ این فیپٹی فائیو ڈیر اسمیل خان سے لے کے جو سن تک روڈ جا رہا تو ڈیر اسمیل خان سے لے کے جو ڈیرہ غازی خان تک روڈ ہے اس کے بھی ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹینڈرز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں چھویس کو اور اس کے پہ بھی جو انشاءاللہ ہمارے صبح میں چیزیں ہیں باقی جو انشاءاللہ جو ہمارے ابھی وسائل کی اوپر جو ہے ہم نے چیرمن وبلہ کو بلائیا ہوا ہے انشاءاللہ تمام ہم پارلیمنٹیرز کو بھی اس پہ بریفنگ دیں گے جتنے جنہیں ہمارے پرویوشن سب پہ بریفنگ دیں گے اگر صبح کام نہیں کر رہا جو وفا کے کام انشاءاللہ اس پہ کوئی بریک نہیں ہوگی وفا کے سارے کام ہوں گے اور کوئی بھی ہمارے وفا سے ہمارے جو پیسے وہ نہیں کٹ کر سکتا انشاءاللہ اس کی جنگ میں خود لڑوں گا جتنے پیسے وفا کے بنتے ہیں وہ ہمارے پاس آنگی انشاءاللہ گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے حفاظت کا صبحی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے صبحی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعلا کے اپنے ظلے کا حال یہ ہے کہ وہاں امن و امان کی حالت مقدوش ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی مقدوش صورتحال ہے صبحی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے عوام کے جان و مال کے حفاظت کا صبحی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بلین فری منصوبہ تمبر مافیا کی نظر ہو چکا ہے